نمشکر میرے نمانے سے شام پہلے جب آج ہم بات کریں کیا بنا کسرت کی وزن کم کر سکتے ہو بنا کسرت کی وزن کم کیا جا سکتا ہے کیا وزن کرنی ضروری ہے کیا جواب ہے ہاں بنا کسرت کی وزن کم کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہا جائے گا کہ بنا کسرت کی وزن کم کرنے کی رائے میں نہیں دوں گا پہلے ہمیں دیکھتے ہیں کہ بنا کسرت کی وزن کم کیسے کیا جا سکتا ہے سیدھا سیدھا طریقہ ہے کہ جتنی اورجا خرچ کر رہے ہو اس سے کم کھاؤ جیتی کھا رہے ہو اس سے زیادہ اورجا خرچ کرو کیلوری دیفیسٹ میں رہو گے میرے برانے ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہو ایک چیز کو بار بار ہر ویڈیو میں نہیں کھا جا سکتا وارنہ وہ ویڈیو پھر لمبا ہوتا جاتا ہے کیلوری دیفیسٹ میں رہو گے تو بینہ کسرت کے بھی بزن کم ہوگا کیلوری دیفیسٹ کا مطلب ہے جتنی اورجا خرچ کر رہے ہو جتی کیلوری ہوں اس سے زیادہ خرچ کر رہے ہو اسے زیادہ طورہ دن میں اوری اچھого خرچ کر رہے ہو تو رج کی دو کالوری کا گھاتا ہے سے دو سو کیلوری زیادہ خرچ کر رہے ہو رج کی آٹسو کالوری سو گرام ہوتے پر روج کی پچیز گرام وزن کم ہو جائے گا لگ بھاگ پر ایسا کر سکتا ہے کیوں نہ کریں ایسا اسی ان کارانوں کے کارانوں کو بک کریں سب سے پہلے تو آپ کا شریر ایک مشین ہے مطلب اس طریقے سے دیکھو گئے آپ کا شریر ایک مشین ہے اسے چلاتے رہنا چاہیے نہیں چلاؤ گا جنگ لگ جائے گی جنگ لگ جائے گا ساتھ ہی ساتھ یہ بھی گھانا رکھو کہ مشین کو بہت زیادہ بھی نہیں چلانا بہت زیادہ ہم کو بہت زیادہ چلاؤ گے تم کو ایک موٹر ہے اس کو چلائے رکھو کہ چلائے رکھو کہ وہ فٹ جائے گی نا جل لائے گی اس کی تارے جل لائے گا فٹ جائے گی کسی مشین کو بہت زیادہ نہ چلاؤ وہ لوگ وہ طرح سے بزن کرنے کے لئے جب میں جا کے دو تین گھنٹے تک بزن اٹھا رہے ہیں یا پھر دوڑے جا رہے ہیں سائیکلیں چلا رہے ہیں اتنا بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کی ہاتھی نقصان دائر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو حج سے زیادہ مشین مت چلاؤ پر مشین چلتی رہنے چاہیے تو کوئی بھی طریقے کی کسرت کرو پر کسرت کرو جم جاؤ دوڑو چلو ورکنگ کرو سائیکل چلاؤ سویمینگ بھی بھی کرنا چاہے تو یوگ ہے پرانہ ایم یوگ کچھ نہیں تو پرانہ ایم تو ہی ہے مطلب پرانہ ایم کا اپنا آلیک بیس ہے وہ صحت مطلب وہ ہمارے شریف میں پرانہ بناتا ہے یوگ ہمارے شریف کو ہل لاتا دولاتا زیادہ ہے ٹھیک ہے کچھ بھی کرو hii kryisk تو اس سے کیسے فائدہ ہوتا ہے ماندالیتہ ہے اس کو حدہ fore Jordan سے سنجھو ایک آدمی ہے جس کی بی ایمار سولہ سو کیلوری ہے وہ پورے دن میں کچھ کچھ نہیں کرتا ہے آفیس میں جاتا ہے کمیٹر پر کان کرتا ہے ہاں پاس گھر آ جاتا ہے کھاتا ہے سو جاتا ہے پھر رہا ہی کر لیتا ہے جب سیٹر ڈی سنڈے کو چھپٹی ملتی ہے تو جاتا ہے دوستوں کے ساتھ گھوم کر کے آ جاتا ہے کار میں، میٹروں میں اور پھر موٹر سائکل پر تو اس کی مینٹیننس کیلوری کیا ہے سو جوڑا 1.2 انیس سو بیس آ جائے گی مینٹیننس کیلوری کیسے نکالی ہے میرے مینٹیننس کیلوری کی ویڈیو با جا کے دیکھو ہاوٹو کیلپلیٹ مینٹیننس کیلوری ایک ویڈیو میرے چیز بار بار نہیں پتہ جا ستی ہے ویڈیو لنگے ہو جاتا ہے مینٹیننس کیلوری آگی اس کی انیس سو بیس اور یہی ہی آگی مان لیتے ہیں کہ ہفتے میں چار ایک دن جاتا ہفتے میں ٹھیکتا کسرت کرتا آدھے بہن گنٹے اپنے ٹھیکتا کسرت کر کے آ جاتا ہفتے میں چار پانچ دن کر لیتا تو ان بیس آب کی مینٹیننس کیلوری آ جائے گی 1.5 ہے سے گھنا کر کے چوویس سوشی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھو کہ بیس آب جب مچ خاص نہیں کر رہے پورا دن میں زیادہ ہیڈ ڈل نی رہے ہیں آفیس میں بیٹھ رہتے ہیں اور ایک جو ہفتے میں چار پانچ دن کسرت کر رہے ہیں چار ہی دن کسرت کر رہے ہیں آدھے بہن گھنٹے تو ان کی مینٹیننس کیلوری اسی آرہی ہے مانگ لو اس میں فرق دیکھو ان کی جو گھرچ کر رہے ہیں اس میں پانچ سو ساٹھ کیلوری کا فرق ہے مال لئے بھائی صاحب چاہتے ہیں کہ میں مہینے کا دو سوا دو کرلو وزنگم کر رہوں اپنے تو ٹھیک ہے تو دو سوا دو کرلو وزنگم کرنا ہے تو روز کے قریب پچھتر گرام جاتا ہے زیادہ خرچ کرنے ہیں جب نہیں کھا رہاستے ہیں 600 کلوری کے دیششنٹ بہتے ہیں یہ 800 کلوری 100 گرام کے برابر ہوتے ہیں لگوگ یہ میں نے پہلے ویڈیو بتا رہا ہے ہمانے لگے دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو 600 کلوریوں کو روز کا گھاٹا کرنا ہے اب 1920 کلوری اگر کھا رہے ہوگا ہے اگر پورے دن میں کھا سا دو کرتے ہیں 1920 کلوری روز کی کھا تے ہیں تو وزن ہوتے ہیں 600 کلوری کو گھٹا کریں گے اب 1920 کلوری کھا پائنے گے چوبی نہیں شوہج میں نے здоровے کیکس کے‏ 400 کلوری کھا سکتے ہیں چار دن چوبی نہیں چوبی کیmi کھا تے ہیں توww1 فون، 600 کلوری کو گھٹا کریں گے پہل میں 1800 downekلوری کھا سکتے ہیں اب اب یہ دیکھو ایکوبنا لوگ Youngq चπως کھا رہے ہیں چار سے پانچ پل کےengineering چوبڑے مطلب چار سے پانچ پل کے مطلب روٹی جو گیوں کی روٹی ہم لوگ کارمے کھاتے ہیں ایک میڈیوم سائز کی پیسی چار سے پانچ جس پہ گھی بھی لگایا ہویا ہے ایک چمچ پر کے مطلب تین گرام کا چمچ پر کے ایک پہ تین تین گرام لگایا ہویا ہے اتنا اور کھا سکتے ہیں وہ بائیسا وہ جب جیادہ کھا سکتے ہیں پہنسو ساڑ کے لئے جیادہ کھائیں گے اس میں ان کو اور ویٹامین ملیں گے انٹίοکسٹیین ملیں گے اور پہنسو سکتے ہیں وہ جو جیادہ کھا سکتے ہیں اس سے انکر ایک تو معنی جب şeyi ماند سے سنتوسٹی رہ گیا تھوڑا کھا پا رہا ہوں اچھا تھا کھا پا رہا ہوں ٹھیک تھا کھا پا رہا ہوں پہت پیٹ posed بہانے گے اور ایک زیادہ کھا لگے کھا سکتے ہیں وہ欢呼ھڑا کیوں گے کھائیں گے تو وہ کھالیوا soient نہیں کھ سکتے ہیں diligence کیوں کے ساتھ یہ کارن ہے کہ آپ کسرت کرو تو آپ کو ایسے فائدہ ہو سکتا آپ جاندہ کھا کر گی وزن گم کر سکتا اگر آپ ایسا نہیں کرتے کہ مطلب آپ کسرت پسرت نہیں کر رہے ہیں آپ نے تو کھالی کم کھا کر کے ہی کر لیا ہے دینا سو گیلوری کھالے ہیں کوئی بات نہیں میں آپ ایک آمی یہ بات کر رہا ہوں اور تو عورتیں اپنا اپنی بی ایمار کے ساپ سے گھنٹ نکال سکتے ہیں لیکن اٹھ سو گیلوریز لگو کسو گرام وزن گم کرے گی یہ عورتوں کے لئے بھی بیتے ہیں تو اب تیرہ سو پیس کہتا ہے کہ اگر کسرت پسرت نہیں کر رہا تو اس کے مسل کم ہو جائے اس کے بھی سمبھاؤنی اچھی کاشی ہے جسے اس ایسے اس ایسے بی ایمار رسولہ صور پر اکھا تیرہ سو رہا ہے اس کے مسل لاؤس ہونے کے بھی سمبھاؤنی کی بھی سمبھاؤنی ہے سمجھداری سیم ہے کہ کسرت کریں اور تھوڑا زیادہ کھا سکیں ٹھیک ہے about 1% ٹم 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 ٹ brethren میں لے نکھو ٹ gute ٹا ٹ unterنک glimpse لہذا37 سے مختلف went servant آپ زیادہ کم کھانا کھاتے ہو تو آپ یہ شریر کو دکھتا ہے اس کو کھانا نہیں مل رہا تو فیر وہ ہے اور جب کھانا کے لئے مسل کو بھی توڑ دیتی ہے کافی بار ہر ایکسرسائز کے اپنا اپنا فائدہ ہے شریر کے لئے جو ایکسرسائز چاہو کرو پر اگر کچھ ایسی ایکسرسائز سے جم میں جا کے وزن اٹھا رہے ہو ویڈ ٹریننگ اس کو بولتے ہیں وہ کر رہے ہو تو اس میں ایک اور فائدہ ہو سکتا ہے کہ بھئی فیٹ لوس ہو رہا ہے شریر سے چل بھی کم ہو رہا ہے تو ساتھ میں مسل بڑھ بھی سکتی ہے طاقتور ہو سکتے ہو شریر میں مسل بڑھ بھی اچھے دیکھو گے تو یہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے ساتھ میں ویڈ ٹریننگ کروں کے جن میں جا کے وزن اٹھا ہو گئے تو تو میں اس میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ تمہیں کسرت کرنی ضروری نہیں ہے وزن کم کرنے کے لئے پر میں یہ کموں گا اور عام طور پر کوئی بھی تمہیں جو سہی سالہ دینا چاہے گا وہ یہ کہے گا کہ کسرت کرو شریر بھی چلتا رہے گا دنسے کھا کے وزن کم کر سکتے ہو مسل لوس ہونے کا رسک کم ہو جائے گا اور ویڈ ٹریننگ جیسی کسرت کرو گے وزن وزن اٹھا ہو گے تو فیٹ لوس کے ساتھ میں مسل آ بھی سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آجتا ہے تو لائک کمنٹ اور شیئر کر سکتا آپ سے یہ ویڈیو میں لوگ نمشکر موسیقی